موسیقی عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ عالمی عدالت کا اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم عالمی عدالت کے مطابق 29 دسمبر 2023 کو جنوبی افریقہ نے درخواست دی تھی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں اس لیے عدالت نے اپنے سابقہ فیصلے میں تبدیلی کا فیصلہ کیا فلسطینیوں کو خراک اور دیگر ضروریات سے محروم رکھا گیا چھے مئی کو ایک لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو رفع سے نکال لگایا تی ڈی اور اسلام آباد پولیس نے آکے ہماری اس بیلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور یہ بیداری یہ کس لیے کہ ہم لوگ اپنا اصولی اپنا حق لے سکیں آئین اور قانون پر کھڑے ہو سکیں مینیسٹر گوھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کار روائیاں پراپرٹی لیکس سے توجہ ہٹانے کیلئے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفیس کو بغیر نوٹس اور بغیر وجہ کے گرایا گیا سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ فارم سینٹ آلیس کا نتیجہ نہ آتا تو ہماری ایک سو اسی نشستیں ہوتیں عمر ایو بولے اس نظام اور ظلم کے خلاف قانون اشارہ جاری رکھیں گے فارم سینٹ آلیس کی حکومت کے خلاف جدو جہد جاری رہے گی رات کے اندھیرے میں دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے سینٹرل آفیس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا وہاں پہ لوگوں پہ لٹھی چارج کیا گیا وہاں پہ ہمارے اسلامباد چپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو حامر مغل کو گرفتار کیا گیا اس ملک کے جو پچیس کروڑ عوام کی مجورٹی ہے ان کے دلوں سے نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے ملک میں فستائیت کی لہر حکومت اوچھے ہتھکنڈے پر اتر آئی ہے ملک کے پچیس کروڑ عوام کے دلوں سے بانی پی ٹی آئی کو نہیں نکال سکتے کل رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی سینٹرل آفیس کو گرا دیا گیا سینٹرل آفیس میں لوگوں پر لٹھی چارج کیا گیا ہمارے لیڈر آمیر مغل سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا آپ جو ظلم ستم کر لیں یہ سب لکھا جائے گا سینٹر شبلی فراز کا سینٹر میں اظہار خیال ایسی نوبت کیوں آئی ہے تو انہوں نے کہا یہ چار سال سے سلسلہ جاری تھا اور فائنل آف آخری نوٹس انہیں سرف کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے انہوں کے سات دن کا یا چودہ دن کا ٹائم دے رکھا تھا تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا سو دس از ار لیگل پروسس سی ڈی اے نے شہر کا نظم و ضبط قانون کے مطابق رکھنا ہوتا ہے پی ٹائی کو پہلا نوٹس دوہزار بیس میں دیا جب ان کی اپنی حکومت تھی گزشتہ سال دوبارہ یا حد دہانی کروائے گئی دو فورز بغیر نقشے کے بنا رکھے ہیں دس مئی دوہزار چوبیس کو پی ٹائی کو دفتر سے متعلق فائنل نوٹس دیا چیئرمن سی ڈی اے سے بات کی نوبت ایسی کیوں آئی جواب دیا ہے کہ چار سال سے نوٹس دیا جا رہے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال لاپتہ شائر احمد فرہاد کی بازیابی کا کیس آٹھ صفات پر مجتمع تحریری حکم نامہ جاری جسٹس محسن اختر کیانی نے اردو میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس محسن اختر کیانی نے میسنگ پاسنس کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دے دیا وزیر قانون سیکرٹری دفاع اور داخلہ سیکرٹر کمانڈر آئی ایس آئی آئی ایم اور ڈیریکٹر آئی بی انتس محسن کو ذاتی حیثیت میں طلب مووی اگر بازیاب ہو جائے تو ریجسٹر آر آفس کو تحریری ریپورٹ پیش کی جائے اگر کوئی ادریا کا احترام نہیں کرتا تو ہم سے بھی امید نہ رکھے ان لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں حکومت یا ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے دنیا کے مقابلے میں ہمارے ججز زیادہ کام کرتے ہیں پنجاب میں جلد شہادتوں کے ریکارڈ عدالتی کارروائی کیلئے ویڈیو لنک کا آغاز کریں گے جج بیوقوف جرت مند اور دانشور ہوتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تقریب سے خطاب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا عدالتی کارروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرہ اور سیکرٹر انفرمیشن کو نوٹس جاری پیمرہ کا نوٹفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19 اے کے برخلاف ہے بشرتے کے نوٹفکیشن پر عمل کیا جائے اور اس کی پیر روی کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے تحریری حکوم نامات جاری کر دیا سمات 28 مئی تک ملتوی لاہورہی کورٹ نے پیمرہ حکم امتنائے کی فوری استعداء مسترد کر دی عدالت نے ٹونی جنرل کو عدالتی معابلت کے لیے طلب کر لیا لاہورہی کورٹ نے پیمرہ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جسٹس آبید عزید شیخ نے آج کی سمات کا چھ سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق درخواست میں اہم قارونی سوالات اٹھائے گئے جن کی تشریح ہونا ضروری ہے میڈیا پر ایسی پابندی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کمرشل پروپڈیٹ پر ٹیکس جو کہ مہانہ کرائے کا سولہ فیصد ہے کو کم کر کے دس فیصد کرنے کی تجویز ہے اس زمان میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ ہسپتال میڈیکل سٹورز اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کاروباروز پر یہ ٹیکس سولہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ اسملی میں مالی سال دوہزار چوبیس پچس کا بجٹ پیش سبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے کہا کہ بجٹ سو ارب روپے سر پلس ہے بجٹ کا حجم کا تخمینہ سولہ سو ارب روپے سے زائد ہے بجٹ میں ترخواہوں کے لیے چھ سو ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے خیبر پختونخواہ چار کروڑ شہریوں کو ہیلتھ کفریج دینے والا پہلا صوبہ ہے انفیسی کے تحت زم ازلاق کا حصہ دو سو باسٹھ ارب روپے ہے کرز پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ختم مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تیرہ سے تیس مئی تک مذاکرات ہوئے پاکستانی معشت کی بہتری کے لیے طویل مذاکرات کیے حکومت پاکستان آمدن بڑھانا چاہتی ہے پاکستان میں سب سے منصفانہ ٹیکس وصولی چاہتے ہیں مہگائی کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی استوال کی وجہ پاکستان سے پالیسی مذاکرات جاری رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا آٹھ ماہ اجلاس ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ پر بانی پیٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایزیکیٹیف آفیسر احمد علی خان کی تاہیناتی کے منظوری بورڈ آف راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے دو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی نامزدگی کی منظوری پنجاب انوارمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج انڈورمنٹ فنڈ کمیٹی کی قیام کی بھی منظوری موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کپیسٹی رکھتی ہے اور شیباز شریف صاحب بطور وزیر آزم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں ایس آئی ایف سی کا ایک فورم موجود ہے انویسمنٹس کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واج کرتی ہے اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دس ارب ڈالر مختص کر دیئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وزیر آزم کا دورہ یو اے ای انتہائی کامیاب رہا یو اے ای خیادت کو ہم پر اعتماد ہے وزیر آزم شیباز شریف ڈیلیور کرنا جانتے ہیں یو اے ای نے کل دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ہماری کامیابیاں مخالفین کو حضم نہیں ہو رہی وزیر آزم نے ہمیں امداد یا کرزہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں بباکی وزیر اطلاعات اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس چاول جو ہے وہ سو روپے فی کلو کم ہو گیا ہے جو گیس سلنڈر ہے جو پینتیس سو والا گیس سلنڈر تھا وہ پچیس سو روپے ہے پیٹرول جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے آٹا سستہ ہو گیا ہے گھی سستہ ہو گیا ہے روٹی کل چیف نسس ایبن انانس کی ہے روٹی بارہ روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے ملک میں معاشر بہتری آ رہی ہے پنجاب میں روٹی کی قیمت بارہ روپے ہو گئی عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے اڈیالا جیل میں مہمان ریاست کو لاکھوں روپے میں پڑتے ہیں قیدی جیل خانے سے ہی آئی ایم ایف کو خط لکھا بانی پیٹر ہی کہہ رہے ہیں کہ انیس سو اکھتر والا پاکستان دیکھنا پڑ سکتا ہے جیل میں ملاقات کر کے باہر منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز موسیقی